بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بی بی خدیزہ نے حضرت جبرائیل کو دیکھ کر اپنے سر سے دپٹا کیوں ہٹایا تھا تو آج اس واقعہ میں پورا کریں گے دوستو یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت خدیزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی سے پہلے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا کچھ تجارت کا سامان دے کر شام سہر بھیجا تھا تو لوٹتے ہوئے حضرت خدیزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنی آنکھوں سے کچھ فرشتوں کو آپ کے اوپر دھوپ سے سایا کرتے دیکھا تھا تو وہ اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چل کر کوئی بڑے انسان بنیں گے اسی لئے وہ جلدی سے اپنے چاچا کے لڑکے برکہ بن نوفل کے پاس گئی اور پھر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگے کہ اے خدیزہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لڑکا محمد آگے چل کر امت کا نبی بنے گا حضرت خدیزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی ورکہ بن نوفل سے یہ باتیں سنی تو آپ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی اور اپنے ہر طرح سے کوشش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرما لیا اب کیونکہ حضرت خدیزہ رضی اللہ تعالی عنہ خدیزہ کو پہلے سے پتا تھا کہ میرے شوہر اس امت کے نبی بنیں گے اسی لئے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بی بی خدیزہ کو اپنے اوپر گارے ہرامے گجری وہ ساری باتیں بتائی تو حضرت خدیزہ رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے جھوم اٹھی کیونکہ جس کا انہیں پندرہ سال سے انتظار تھا وہ سب کچھ آج انہیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا کیونکہ حضرت خدیزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو سوچ سوچ کر اکثر پریشان رہتی تھی کہ کہیں میرے شوہر کے نبی بننے سے پہلے ہی میری وفات نہ ہو جائے اسی لئے ایک انتظار تھا کہ آخر وہ دن کب آئے گا کہ جب میرے شوہر کو نبی بنایا جائے گا اور آخر آج وہ دن آ ہی گیا کتاب سیرت ابن حشام کے مصنف نے لکھا ہے کہ جیسے ہی حضرت خدیزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت جبریل کا نام سنا تو خوشی سے جھوم کر کہنے لگی کہ مبارک ہو میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جس کے قبضے میں خدیزہ کی جان ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہیں اسی لئے آپ اپنے دل کو مجبوط رکھی کیونکہ آپ کا اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اسی لئے اپنی بیوی حضرت خدیزہ سے کہنے لگے کہ اے خدیزہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس کام میں میری جان نہ چلی جائے تو حضرت خدیزہ نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے شوہر ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں کمزور کا سہارا بنتے ہیں یتیموں کے سر پر ہاتھ فیرتے ہیں اور بھکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اسی لئے آپ کا اللہ آپ کو کبھی زائع نہیں ہونے دے گا بس آپ اپنے دل کو مضبوط رکھیں حضرت خدیزہ رضی اللہ تعالی عنہ دل ہی دل بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ شادی کے بعد جس امت کو لے کر وہ پندرہ سال سے انتظار کر رہی تھی آج اس کی انتظار کی گھڑیاں پوری ہو چکی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا اور آپ بہت زیادہ بے چین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنی زیادہ بے چینی دیکھ حضرت خدیزہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں چلو آج شام ہم دونوں اپنے چاچا کے لڑکے ورکہ بھی نوفل کے پاس چلیں گے وہ پرانی کتابوں کے ماہر ہیں اسی لئے مجھے پوری امید ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی اچھا ہی مشورہ دیں گے اور پھر حضرت خدیزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورکہ بن نوفل کے پاس گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری وہ ساری باتیں بتائیں جیسے ہی حضرت خدیزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ورکہ کو وہ باتیں بتائیں تو وہ گھبرا کر کہنے لگے کہ اے خدیزہ یہ وہی فرشتہ ہے کہ جو کبھی حضرت موسیٰ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے شوہر محمد اس امت کے نبی ہیں اور پھر ورکہ بن نوفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے کہ اے میرے بچے کاش کی میں اس دن تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکال دیتی یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر کہنے لگے کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی تو حضرت ورکہ نے کہا کہ ہاں آج سے پہلے جتنے بھی لوگوں کے پاس یہ فرشتہ آیا ہے نبوت کا اعلان کیا تو ان کی قوم والے نے اپنے نبی کا ساتھ نہ دے کر اس کے دشمن بن گئے اور آخر میں انہیں اپنی قوم سے نکال ہی دیا اس کے بعد حضرت خدیظہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آ گئی اور پھر اگلے دن سے وحی کی ایک قطار بند گئی کہ کبھی کبھی حضرت جبریل علیہ وسلم ایک دن میں دو دو تین تین بار وحی لے کر آ جاتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جیسے ہی حضرت جبریل علیہ وسلم پر پڑتی تو آپ اتنا زیادہ ڈرنے لگتے کی بس کی بسا عوقات حضرت خدیظہ کی گود میں بیٹھ جاتے اور کہنے لگتے کی اے خدیظہ مجھے وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے حضرت خدیظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر گھبراہت دیکھی اور آپ کے اندر تھوڑا سا شک بھی دیکھا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کہیں یہ فرشتے کی جگہ پر شیطان نہ ہو کہ جو مجھے گمراہ کرنے کے لیے اپنے کو فرشتے جبریل بتا رہا ہے تو حضرت خدیظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھی تو ایک دن کہنے لگی کہ اے میرے پیارے شوہر اس بار جب بھی وہ فرشتہ آپ کے پاس آئے تو آپ مجھے خبر کر دینا ابھی حضرت خدیظہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کہے کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے کہ دو پہر کے وقت اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور کہنے لگی کہ اے خدیظہ مجھے وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے یہ سن کر حضرت خدیظہ رضی اللہ تعالی انہا جلدی سے زمین پر بیٹھ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ آپ میرے دائیں پیر پر اپنا سر رکھ کر لیٹ جائیں بی بی خدیظہ کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیظہ کے دائیں پیر پر لیٹ گئے تو حضرت خدیظہ نے پوچھا کہ کیا ابھی بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں مجھے ابھی بھی وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے یہ سن کر حضرت خدیظہ نے کہا کہ اب آپ اٹھ کر میرے بائیں پیر پر لیٹ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور پھر حضرت خدیزہ نے پوچھا کہ کیا ابھی بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں خدیزہ مجھے ابھی بھی وہ نظر آ رہا ہے پھر حضرت خدیزہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنی گود میں رکھ کر پوچھنے لگی کہ کیا ابھی بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے ابھی بھی وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے یہ سن کر حضرت خدیظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ اپنی جگہ اسی طرح لیٹے رہیے اور پھر حضرت خدیظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر سے دپٹہ ہٹا دیا دپٹہ ہٹاتے ہی سارے بال ہوا میں اڑنے لگے پھر حضرت خدیظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ابھی بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اے خدیجہ مجھے اب وہ فرشتہ نظر نہیں آ رہا ہے وہ کہیں غائب ہو گیا ہے یہ سنتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور کہنے لگی کی اے میرے پیارے شوہر آپ کو مبارک ہو کیونکہ اگر یہ شیطان ہوتا تو میرے بال کھلتے دیکھ کبھی نہ شرماتا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کیونکہ یہ اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ ہی ہے کہ جیسے ہی میں نے اس کے سامنے اپنے بال کھولے تو وہ شرما کر آپ کے نظروں سے غائب ہو گیا بی بی خدیجہ کی ایسی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مضبوط ہو جاتا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بی بی خدیجہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کی وفاق کے بعد اکثر ان کا ذکر کر کے رویا کرتے تھے اور حضرت آئیشہ سے کہا کرتے تھے کہ آئیشہ میری خدیجہ بہت اچھی تھی اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا کہ جب ساری دنیا مجھے چھوڑ دیا تھا میری خدیجہ نے اس وقت مجھ پر اپنا سارا مال لٹایا کہ جب لوگوں نے مجھے ہر طرح سے محروم کر دیا تھا دوستو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں صرف یہی تک محدود نہیں ہے بلکہ آپ نے اپنی رہتی زندگی تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل و جان سے ساتھ دیا جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ مایوس دیکھتی تو اپنے طاقتور الفاظوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایک نیا جوش پیدا کر دیتی دوستو یہ رمضان کا مہینہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ کو آ کر بتاتے کہ اے خدیجہ ابھی میرے پاس فرشت جبرائیل آیا تھا تو یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا زیادہ خوش ہو جاتی کہ شاید انہیں ساری دنیا کی دولت ملنے پر بھی اتنی خوشی نہ ہوتی آخر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایسی خوشی اور قربانیاں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالی نے ایک دن فرشت جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل جاؤ اور آج میری طرف سے خدیجہ کو سلام کہہ دینا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جلدی سے زمین پر تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کی بیوی خدیجہ ایک برطن میں کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آئے گی تو جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہیں کہہ دینا کہ اے خدیجہ اللہ تعالی نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اے اللہ کے رسول اس پاکیزہ ہستی خدیجہ کو میرا بھی سلام کہہ دینا پھر جب تھوڑی دیر بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئی تو آپ نے کہا کہ اے خدیجہ یہ میرے سامنے جبرائیل کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے اور یہ خدیجہ کے زبرائیل بھی تمہیں سلام کر رہے ہیں یہ سنتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور جذبات محبت میں کہنے لگی کہ میرا اللہ بہت سلامتی والا ہے اور اسی کی طرف سے لوگوں کو سلامتی ملتی ہے اور اے اللہ کے رسول جبرائیل پر بھی میرا سلام ہو اس واقعے کو ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل کا آنا بلکل بند ہو گیا پورا ایک ہفتہ گجر گیا لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ آئے جب وہی میں اتنا زیادہ وقفہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہنے لگے اور ہر وقت دل میں یہ سوچ گزرتی کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ اسی لئے اس نے جبرائیل کو میرے پاس آنے سے روک دیا یہ غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پر ایسا سوار رہتا کہ ہر وقت آنسو میں آنسو بھرے رہتے آخر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ پریشان ہو گئے کہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اس پہاڑ کے نیچے سے گرا کر ختم کر لیتے لیکن اسی وقت اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز آنے لگتی کی اے محمد آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ پریشان مت ہوئیے کیونکہ آپ کے اللہ نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے موسیقا موسیقا